دوستو کاشت کاری دنیا کی قدیم ترین اور انتہائی ضروری چیز ہے جو کہ تمام ملکوں کی تجارت میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے ٹریکٹروں اور نئی مشینری کے ساتھ جدید ترین انجینرنگ نے کاشت کاری کی سنت کو کارگردگی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کاشت کاری اب صرف چھوٹے پیمانے پر ہی نہیں کی جاتی بلکہ ہزاروں اکرز پر بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اس کارگردگی میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی عبادی کے ساتھ ساتھ خوراک کی طلب بھی بڑھتی جارہی ہے تو دوستو خوراک کی اس بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے انجینئرز نے دنیا میں چھ جدید ترین ایسی مشینیں متعرف کروائی ہیں جو نہ صرف کاشت کاری کو آسان بنا دیں گی بلکہ فصلوں کی پیداوار بھی ڈرامائی حد تک بڑھا دیں گی دوستو جیسا کہ کسان بھائی جانتے ہیں کہ کھیتوں میں اضافی غاس پوس سلو کی پیداوار میں کمی لاتی ہیں اور اگر نئے اگنے والے پودوں کے ارد گرد ہی غاس پوس اگنا شروع ہو جائے تو یہ نہ صرف اس پودے کو نکلنے سے روکتی ہیں بلکہ اس کی پیداوار کو بھی سلو کر دیتی ہیں اور اگر اس غاس پوس کا علاج فوری طور پر نہ کیا جائے تو کسانوں کی ساری کی ساری محنت پانی میں ڈوب جاتی ہے اور ان کو ذرا بھی منافع نہیں ہو پاتا اس نقصان سے بچنے کے لیے آج کل مارکٹوں میں بہت سی کیمیکل عدویات موجود ہیں اور ایسی سپریز پائی جاتی ہیں جن کو فصلوں پر چھڑکنے سے یہ ہر قسم کی اضافی جڑی بوٹیاں ختم کی جا سکتی ہیں مگر دوستو ان جہریلی دوائیوں کا کسانی صحت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور بہت سے کسان ایسے ہیں جو کہ ان عدویات کے استعمال سے گریز کرتے ہیں ان کسانوں کے لیے ایک ایسی مشین تیار کی گئی ہے جو ان کی زندگی آسان بنا دے گی اس مشین کا نام آٹومیٹک انرو ویڈر ہے اور یہ مشین اس قدر کار آمد ہے کہ اس کا استعمال دنیا میں بڑھتا ہی جارہا ہے اور اس میں کسان تھکے بغیر ہی اپنی پوری فصل کو ان تمام جڑی بوٹیوں سے نجات دلا سکتا ہے اس مشین میں استعمال کیے جانے والے برش فصل کو نقصان پہنچائے بغیر ہی اس کے آس پاس اگنے والی تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کو جڑ سے اکھار کر رکھ دیتا ہے اور ہزاروں اکر تک فصل کی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ مشین دنیا کے مایا ناز انجینئرز کی طرف سے تیار کی گئی ہے اور اس وقت دنیا بھر میں مقبول ترین ہوتی جارہی ہے دوستو آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ زیتون درختوں پر اگتے ہیں اور زیتون کا پھل دنیا بھر میں زیتون کا تیل پہنچانے کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اس لیے زیتون بڑے وسیع پیمانے پر کاشت بھی کیا جاتا ہے مگر اس کی کٹائی انتہائی مشکل ہوتی ہے کیونکہ زیتون کا پھل ہاتھوں کے ذریعے پودوں سے اتارا جاتا ہے اور یہ بڑا لمبا اور تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے کسانوں کو کئی کی دن تک ان پھلوں کو اتارنے پر محنت کرنی پڑتی ہے مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی مشین کے بارے میں بتائیں گے جس نے زیتون کے پھلوں کو اتارنا انتہائی آسان بنا دیا ہے اور کسانوں کی زندگی آسان ترین بنا دی ہے دنیا کے مائناز انجینئرز کی طرف سے بنائی گئی یہ مشین زیتون کے پودے کو پکڑ کے اچھی طرح جنجھوڑتی ہے یہ پودے کو اس طرح حالاتی ہے کہ اس کی جڑوں کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور اس پودے پر لگے ہوئے زیتون کے تمام پھل جھڑ کر نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس مشین میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اس طرح بجائے اس کے کہ کسان خود اپنے ہاتھوں سے شدید محنت کے بعد ایک ایک کر کے زیتون کا پھل اتارے وہ اس مشین کے ذریعے کچھ سیکنڈز میں ہی بینا محنت کے تمام پھل آسانی سے اتار سکتے ہیں دوستو گائے روح زمین پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جنور ہے اس کے گوشت سے لے کر دودھ تک پوری دنیا کی خوراکی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کی نسلوں اور اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے آئے روز نئے تجربات کیے رہتے ہیں گائے سے ملنے والا دودھ اور گائے کا گوشت پوری دنیا پر موجود تمام انسانوں کی خوراک کا اہم ترین حصہ ہے اور زمانہ قدیم میں گائے کا یہ دودھ کسان ہاتھوں کے ذریعے دھویا کرتے تھے اور یہ کام انتہائی میند طلب تھا اس کے لیے کسانوں کو کافی زیادہ وقت بھی لگ جاتا تھا اور انتہائی تھکا دینے والے عمل کے بعد آخر کار ودودھ حاصل کر پاتے تھے مگر آج کی سائنس نے ترقی کرتے کرتے کسانوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں دنیا کے مایاناز انجینئرز نے کسانوں کے لیے ایک ایسی مشین متعرف کروا دی ہے جو کہ گائے کا خود خودکار طریقے سے دھولیا کرے گی اور کسانوں کو اس محنت طلب کام سے چھٹکارہ مل چکا ہے اور حیران کن طور پر یہ مشین نہ صرف وقت بچاتی ہے بلکہ دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ کرتی ہے تو دوستو ایسے کسان جن کے پاس ہزاروں کی تداد میں گائے بینسیں موجود ہیں ان کے لیے تو یہ مشین ایک کرشمہ ہی ثابت ہوئی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ سینکڑوں کسانوں کو ان گائے بینسوں سے دودھ حاصل کرنے پر لگا دیں وہ ایک مشین کا ہی استعمال کرتے ہیں اور وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ کر لیتے ہیں اس مشین کا استعمال اب دنیا میں بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے دوستو آلو واہی سبزی ہے جو دنیا کی تمام سبزیوں کے ساتھ ہی پکائی جا سکتی ہے اور اس کا استعمال دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر کیا رہتا ہے یہ انسانوں کی خوراک پوری کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے تو دنیا میں بہت سے کار آمد بیج متعرف کروائے جا چکے ہیں مگر اس کی خدائی کا عمل انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے کیونکہ آلو کسی پودے پر نہیں لگتا بلکہ اس کو زمین کے اندر سے خدائی کر کے حاصل کیا رہتا ہے اور اکثر خدائی کرتے ہوئے آلو کو نقصان بھی پہن جاتا ہے مگر اس مشکل ترین عمل سے ہمیں ٹیکنالوجی نے بچا لیا ہے اور مارکٹ میں ایک ایسی مشین متعرف کروائی جا چکی ہے جو کہ آلو کی خدائی انتہائی آسان بنا چکی ہے تاہم یہ مشین چھوٹے سے رکبے پر استعمال کرنے کے قابل ہے مگر اس کو موسر طریقے سے اگر ٹریکٹرز میں استعمال کیا جائے تو یہ بڑے پیمانے پر بھی استعمال کی جاتی ہے یہ مشین آلو کے اوپر موجود میٹی کو بڑے موسر طریقے سے ہٹاتی جاتی ہے حتیٰ کے نیچے سے آلو نکل آتا ہے اور اس طرح اس کو بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ کسانوں کا ٹائم اور آدمیوں کی ضرورت کو کم کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے یہ مشین انتہائی سستی بھی ہے اور کسانوں کے لیے انتہائی موسر ترین بھی ثابت ہو چکی ہے روبوٹیک لیٹس ہارویسٹر دوستو آپ شاید اس بات سے نواقف ہیں کہ لیٹس کی فصل کی کٹائی انتہائی مشکل ترین ہوتی ہے اس کی کٹائی میں سینکڑوں کسان درکار ہوتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک یہ کسان جھک کر بڑی مشکل کے ساتھ اس فصل کی کٹائی کرتے ہیں کسانوں کے اس طرح جھک کر اس فصل کی کٹائی کرنے کی وجہ سے ان کی کمر درد کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے کسانوں کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مہرین نے ایک ایسی مشین تیار کر لی ہے جو کہ اس فصل کی کٹائی انتہائی آسان ترین بنا دیتی ہے یہ مشین انتہائی موسر طریقے کے ساتھ اس فصل کی کٹائی کرتی ہے اور کسانوں کو اس مشکل طلب کام سے بھی نجات دلاتی ہے اس مشین کا استعمال بھی انتہائی آسان ہے اور یہ انپڑ کسانوں کے کام بھی آ سکتی ہے اور ایسے کسان جن کے پاس ہزاروں اکڑ کی زمینیں موجود ہیں وہ بڑی ہی آسانی سے اب اس مشین کا استعمال کرتے ہوئے اس فصل کی کٹائی انتہائی موسر ترین بنا سکتی ہے کیارٹ ہارویسٹر دوستو جیسے آلو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے ویسے ہی گاجر حاصل کرنا بھی انتہائی محنت طلب کام ہے ایسی تمام فصلے جن کا پھل زمین کے اندر موجود ہوتا ہے ان کو زمین میں سے نکالنا انتہائی محنت طلب کام ہوتا ہے اور کسانوں کو ان گاجروں کو زمین سے نکالنے کے لیے مسلسل زمین پر جھک کر ان کو زمین میں سے کھینچنا پڑتا ہے اور اس طرح ان کو کمر کے مسائل بھی درپیش ہوتا جاتے ہیں اس تکلیف دا عمل سے بچنے کے لیے انجینئرز نے جو مشین متعرف کروائی ہے دوستو یہ تمام مشینیں کسانوں کی آسانی تو ضرور کرتی ہیں جن کی روزی روٹی کا ذریعہ ہی ان فصلوں میں کام کرنا تھا ان کو ان مشینوں سے انتہائی نقصان پہنچا ہے مگر روح زمین پر بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے یہ مشینیں انتہائی ضروری ہیں تاکہ انتہائی کم وقت میں زیادہ خوراک حاصل کی جا سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کونسی مشین سب سے زیادہ کار آمد لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں